اسلام علیکم ناظرین ٹیکنالوجی کے دور میں کسی بھی قسم کی نئی اور انہونی ایجاد کے مارز وجود میں آنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا دنیا کے تمام طاقت اور ممالک ایک دوسرے کو پچھاڑنے اور ہر میدان میں ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں جنگوں کے میدان میں یہ سب ایک دوسرے کے سب سے بڑے حریف ہیں اب جنگ میں ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے روایتی فوج کی بجائے جدید ٹیکنالوجی اور روبیٹک فوجیوں کی طرز پر کام کیا جا رہا ہے اس وقت سوپر سولجر کی بازگشت پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے سوپر سولجر کیا ہے؟ اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اور کون کون سے ممالک اس کی تیاری میں مصروف ہیں؟ آئیے آج ان سوالات کے جوابات دھوننے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین دوہزار چودہ میں امریکہ نے کیپٹن امریکہ کے نام سے ایک فلم ریلیز کی جس میں سوپر سولجر کا آئیڈیا پیش کیا گیا دوہزار سولہ میں ہالی وڈ کی ایک دوسری ایکشن سے برپور نئی سائنس فکشن ایڈوینچر فلم ہارڈکور ہینڈری ریلیز کی گئی اس فلم کی کہانی ایک ایسے شخص کے گرد گھوم رہی ہے جو موت کے موں سے سوپر سولجر بن کے لوٹتا ہے اور اس کی یاد داشت کھو چکی ہے ناظرین ہالی وڈ کا یہ پرانا وطیرہ رہا ہے کہ اس کے پسے پردہ طاقتیں جب بھی کوئی نئی سوچ ایجاد یا ٹیکنالوجی متعارف کروانا چاہتی ہیں تو اس سے پہلے فلموں کے ذریعے دنیا کی ذہن سازی کی جاتی ہے ان مذکورہ فلموں کے ذریعے بھی دنیا کو بتایا گیا کہ سوپر سولجر ایک ایسا فوجی ہوگا جو عام فوجی سے کئی گناہ زیادہ طاقت رکھتا ہوگا وہ غیر معمولی حالات کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا اور اس کے وجود کو ختم کرنا آسان نہیں ہوگا سوپر سولجر ایک ایسا شہکار ہے جس میں مختلف باکمال انسانوں کی خوبیوں کو یکجہ کیا گیا ہے سوپر سولجر دنیا کا سب سے ذہین سب سے تیز دوڑنے والا اور سب سے ڈڈر انسان بتایا گیا ہے یہ سولجر با آسانی سات فٹ ٹک چھلانگ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ کئی من وزن آسانی سے اٹھا پائے گا اور ہر طرح کے درد اور تکلیف کے احساسات سے محروم ہوگا یا ایک ایسا فوجی جو بغیر کسی خوف ہمدردی افسوس اور درد کے لڑ سکتا ہے ناظرین آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ دو ہزار چودہ میں ایک نئے منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے صدر باراک اوباما نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ میں یہاں اس بات کا اعلان کرنے آیا ہوں کہ ہم آئرن مین بنانے جا رہے ہیں اس وقت اس بات پر کہہ کہہ سنائی دیئے تھے لیکن امریکی صدر سنجیدہ تھے امریکی فوج نے اس منصوبے پر کام شروع بھی کر دیا تھا جو دراصل ٹیکٹیکل اسارٹ لائٹ آپریٹر سوٹ کہلانے والا ایک حفاظتی لباس تھا اس کی تشہیر کے لیے بنائی جانے والی ویڈیو میں اس لباس کو پہننے والے کردار کو دشمن کے مورچوں میں گھستے دکھایا گیا جہاں اس کے لباس سے گولیاں ٹکرا کر گر رہی تھی اور آئرن مین بالکل محفوظ تھا ناظرین آئرن مین یا سپر سولجر بنانے کے لیے مختلف ٹیکنالوجیز کا سہارا لیا جاتا رہا ہے اور اب بھی ان پر کہیں نہ کہیں کام کیا جا رہا ہے ان ٹیکنالوجیز میں ایکزو سکیلٹنز سب سے اہم ہیں ایکزو سکیلٹنز ان متعدد ٹیکنالوجیز میں سے ہیں جن پر دنیا بھر کی افواج اس لیے کام کر رہی ہیں تاکہ اپنے فوجیوں کی صلاحیتوں میں بہتری اور جدت لائی جا سکے جدت کا حصول کوئی نئی بات نہیں زمانہ قدیم میں بھی فوجیں اسلحہ لباس اور ٹریننگ میں جدت لانے کی کوشش کرتی رہی ہیں تاہم آج جدت کا مطلب ایک ایسی فوج تیار کرنا ہے جسے شکست دینا ناممکن ہو اور ایسی فوج کو موت بھی نہ آئے امریکی افواج ان دنوں ایک ایسے انقلابی اور سمارٹ بکتر بند لباس کی تیاریوں میں مصروف ہے جس کی مدد سے فوجیوں کو سپر ہیومن کسی طاقت مل سکے گی امریکی فوج نے اس حوالے سے ٹیکنالوجی سنت حکومتی لبارٹریوں اور سائنس دانوں سے رابطہ کیا ہے تاکہ مشہور زمانہ فلم آئرن مین کی طرز پر لباس تیار کیا جا سکے ٹیکٹیکل سارٹ لائٹ آپریٹر سوٹ نامی اس بکتر بند لباس میں سنسرز والے سمارٹ میٹریلز کی تہیں بھی ہوں گی جن کی مدد سے فوجیوں کی جسمانی درجہ حرارت دل کی رفتار اور ہائیڈریشن کی سطح کا بہ آسانی علم ہو سکے گا امریکی فوج کے مطابق اس لباس میں وسیع رینج کے نیٹورکس اور گوگل گلاس کی مانیت پہنے والے کیمپیوٹرز بھی لگے ہوں گے ہاتھ اور ٹانگوں کے ساتھ لگائی جانے والے ان ایکزو سکیلیٹنز میں ہائیڈرالک سسٹم بھی ہوگا تاکہ فوجیوں کو مزید قوت مل سکے امریکی فوج کے ریسرچ اور انجیننگ کمانڈ کے لیے سائنسی مشہیر لیفٹیننڈ کرنل کارل بورجیز کا کہنا ہے کہ ہم آرمر سوٹ میں ایکزو سکیلیٹنز، صحت اور توانائی کی مسلسل نگرانی اور ہتھیاروں پر مشتمل ایک جامع سسٹم کی خواہش رکھتے ہیں یہ ایک جدید آرمر ہوگا اس میں کمیونکیشن، سینسرز، سرکٹس اور انٹینے نصب ہوں گے دوہزار سترہ میں دی گارڈین کی ایک ریپورٹ کے مطابق امریکی فوج لاکھوں ڈالر جنیاتی تبدیلی کی ٹکنالوجی کے لیے مختص کر رہی ہے جس کے ذریعے انسانی جسم پر حملہ آور انواع کے خاتمے میں مدد ملے گی لیکن اقوام متحدہ کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اس تبدیلی کے لیے فوجی بھی استعمال ہو سکتے ہیں ناظرین، امریکہ خود دنیا کی تباہی و بربادی کے جتنے مرضی سامان تیار کرتا رہے تو شاید دنیا کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی عالمی ادارے اس پر بات کرتے ہیں لیکن جب دنیا میں کسی بھی سطح پر کوئی بھی ملک اس کی برابری کی کوشش کرتا ہے تو وہ فوراً اس کے مقابلے میں خود اس کی مخالفت پر اتر آتا ہے اور عالمی اداروں کو بھی اس کے خلاف متحرک کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ گزشتہ برس امریکہ کے ڈائریکٹر برائیڈ نیشنل انٹیلیجنس جان ڈیٹ کلیف چین پر الزام لگانے میں بہت آگے چلے گئے انہوں نے امریکی والسٹیوٹ جنرل میں لکھتے ہوئے دعویٰ کیا کہ چین نے اس وقت پیپلز ریبریشن آرمی کے فوجیوں پر ٹیسٹنگ کامل شروع کر دیا ہے جس کے تحت فوجیوں کی صلاحیتوں کو بائیولوجیکلی بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بیجنگ کے سامنے طاقت کے حصول کے لیے کوئی اخلاقی حدود نہیں جبکہ چین کی جانب سے اس تحریر کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا گیا ہے اس کے باوجود امریکی خفیہ ایجنسوں کی ریپورٹس کے مطابق چین سوپر سولجر بنانے پر بہت تیزی سے کام کر رہا ہے غیر جانب دارانہ ریپورٹس کے مطابق سوپر سولجر بنانے کے منصوبے پر امریکہ کئی سالوں سے کام کر رہا ہے لیکن اس میدان میں فلحال چین کو برتری حاصل ہے امریکہ میں اس منصوبے کو ڈارپا کا نام دیا گیا ہے امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس کا بنایا ہوا سوپر سولجر چین کے سوپر سولجر سے کئی گناہ بہتر ہے چین کے سوپر سولجر نے امریکہ اور یورپ کے ساتھ ساتھ بھارت کی نیندیں بھی حرام کر رکھی ہیں امریکہ یورپ اور بھارت کو جہاں چین کی ایٹمیر فوجی قوت کے بارے میں سخت پریشانی لہاک ہے وہیں پر چین کا سوپر سولجر کا منصوبہ ان ممالک کے لیے بہت تشویش کا باعث ہے چین کے اس منصوبے کی جاسوسی پر یہ ممالک اب تک کرونوں ڈالرز خرچ کر چکے ہیں ناظرین طاقت اور برتری کی دور میں یقیناً دنیا بھر کی افواج یہ چاہیں گی کہ ان کی صفوں میں ایک سوپر سولجر موجود ہو جو درد شدید سرد موسم اور نیند جیسی انسانی ضروریات کو پسے پشت ڈال سکے دنیا بھر کی افواج سوپر سولجر کے تصور کے بارے میں خاصی دلچسپی رکھتی ہیں چاہے اس پر کوئی بھی کام کر رہا ہو مسٹر ریکلیف کا اشارہ اوہدھیڑ عمر افراد پر ٹیسٹنگ کا تھا جہاں اوہدھیڑ عمر افراد میں جنیاتی تبدیلی کے ذریعے کچھ چیزیں تبدیل کی جا سکتی ہیں وہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ ماں کے پیٹ میں موجود بچے کے ڈینے میں تبدیلی ہی ایک سوپر سولجر بنانے کی جانب ایک اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے ڈاکٹر ہیلن اونیل کنگز کالج لندن کی ایک جنیاتی ماہر ہیں وہ کہتی ہیں کہ سوال یہ نہیں کہ ایسا ممکن ہے یا نہیں بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا سائنس دان اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ اس ٹیکنالوجی یعنی جنیاتی تبدیلی کی تکنیک کے ذریعے زراعت اور ٹرانس جینکس کے شعبے میں تسلسل کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے تاہم ان دونوں کے مرقب کو انسانوں پر استعمال کے متعلق اخلاقی اعتبار سے سوال یہ نشان موجود ہیں ٹرانس جین سے وراثوں کا باہمی تبادلہ مراد ہے یعنی وراثوں کا ایسا تبادلہ جو ایک نو سے دوسرے نو کے درمیان کیا جائے ایسی دو انوا کا آپس میں کسی بھی قسم کا قریبی ربط ہونا ضروری نہیں ایک جرسومہ اور ایک مینڈک کے درمیان بھی وراثوں کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے سائنسی طور پر یہ بات مسلمہ حیثیت رکھتی ہے کہ جرسومہ ایک اکائی والی جاندار شہ ہے جبکہ مینڈک کئی اکائیوں کا جاندار ہے لیکن پھر بھی مینڈک کی خصوصیات کو جراسیم میں یا جراسیم کی خصوصیات کو مینڈک میں آسانی سے منتقل کیا جا سکتا ہے اس طرز کی منتقلی کو ہی ٹرانس جین کہا جاتا ہے اس وقت ترقی آفتہ دنیا کے دو بڑے ادارے ٹرانس جین پر تحقیق میں بہت زیادہ دلچسپی رہ رہے ہیں ایک فوج اور دوسری دوا سازی کی سنت امریکن ملٹری اس وقت ٹرانس جینک ریسرچ کو فنڈز فراہم کرنے والے سر فہرست تین اداروں میں شامل ہے اس سلسلے میں امریکی فوج کا ادارہ ڈارپا پیش پیش ہے ناظرین چین اور امریکہ ہی وہ ممالک نہیں جو سپر سولجر میں بڑتری حاصل کرنا چاہتے ہیں فرانس کی فوج کو بھی انہینسٹ سولجرز یعنی خصوصی فوجی بنانے کی منظوری دی گئی ہے لیکن حکومت فرانس کی جانب سے اس تحقیق کے دوران اخلاقی حدود بھی وضع کر دی گئی ہیں فرانس کے وزیر دفعہ فلورنس پارلے کا کہنا تھا کہ ہمیں حقیقت کو مد نظر رکھنا ہوگا ہر کوئی ہمارے جیسی اخلاقی اقدار نہیں رکھتا اس لیے ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا جو مستقبل میں ہو سکتا ہے اگر سائنس دان کسی فرد کی خصوصیات کو بہتر بھی بنا دیں تب بھی اس کا عسکری شعبے میں استعمال مزید مسائل کو جنم دے سکتا ہے مثال کے طور پر کیا فوج کی احکامات پر عمل کروانے والے ڈھانچے میں موجود ایک فوجی آزادانہ طور پر اس بات کی اجازت دے سکے گا کہ وہ اس طرح کا ممکنہ طور پر خطرناک علاج کروائے چین اور روس نے اپنے فوجیوں پر کوویڈ ویکسینز کے لیے تجربے کیے ہیں جنہیں اسی سلسلے کی ایک کڑیق قرار دیا جا رہا ہے پروفیسر پیٹرک لین جو کیلیفورنیا پولی ٹیکنک سٹیٹ یونیورسٹی سے فلسفی کے طور پر منسلک ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اتنا سادہ نہیں ہے فوجیوں کی خصوصیات بہتر بنانے کا مطلب ہے کہ ان پر تجربہ کرنا اور ان کی زندگیاں خطرے میں ڈالنا لہذا ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ بہتر خصوصیات کے بعد یہ فوجی کتنے محفوظ ہوں گے شاید اس کے بالکل برعکس انہیں مزید خطرناک مشنز پر بھیجا جائے اور شاید ان کے ذریعے مزید چانسیز لیے جائیں جو عام فوجی کے ساتھ نہیں لیے جا سکتے پروفیسر سیبول اسکو کا کہنا ہے کہ ملٹری میں کوئی اخلاقی یا جمہوری کنٹرول رکھنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہاں معلومات خفیہ رکھنے اور قومی مفاد کو محفوظ رکھنے کی بات کی جاتی ہے ناظرین سوپر سولجر کا تصور فلمی دنیا سے نکل کر کئی سالوں سے حقیقی دنیا میں قدم رکھ چکا ہے اس عمل میں انسان کے مادہ تولید یعنی ڈی این اے میں اپنی ضروریات کے مطابق تبدیلیاں کی جاتی ہیں اور اپنی مرضی کا انسان تخلیق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بیجنگ کے قریب شینزن کے علاقے میں جوتوں کی نظر آنے والی فیکٹری کے اندر انسانی ڈی اے پر کام کرنے والی دنیا کی سب سے جدید لیبارٹری ہے فرپس میکزین کے مطابق سوپر سولجر یا سوپر انسان بنانے کے منصوبے پر مختلف ادارے اب تک سو بلین ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کر چکے ہیں ناظرین سوپر سولجر کے مطالق اب تک جتنے حقائق سائم نے آئے ہیں ان سے یہی معلوم ہو سکا ہے کہ تمام طاقت اور ممالک اپنی طاقت کی بڑھتری دنیا پر قائم رکھنے کے لیے ایسے فوجی تیار کرنا چاہتے ہیں جو آئرن مین کی طرز کے ہوں اگر ایسا ممکن ہو جاتا ہے تو پھر طاقت اور ممالک کمزور ممالک کے لیے زیادہ تباہی کا باعث بنیں گے جس کے پاس زیادہ سوپر سولجرز ہوں گے وہی اپنا وجود برقرار رکھ سکے گا اس ٹیکنالوجی کے ذریعے انسانی جین کے اندر تبدیلی بھی ممکن ہو سکے گی اس لیے اس منصوبے کو کسی بھی صورت انسانی فلاح کا منصوبہ نہیں کہا جا سکتا یہ صرف اور صرف تباہی اور بربادی کا منصوبہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ افواج اسلامی اس نئے چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیا کرتی ہیں